جو چیز بہت زیادہ پھیلی ہے وہ بے یقینی ہے لوگوں کی یقین کی کمزوری ان کی باتوں کے اندر کچھا پن ان کے ارادوں کی کمزوریاں یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے یقین اگر مضبوط ہو جائے ایمان اگر پختہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام غزالی نے لکھا ہے حضور فرماتے ہیں یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو یقین کو سیکھو یقین کو پختہ کر وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ آخرت پر بھی تمہارا یقین ہونا چاہیے تم ایک مضبوط افکار کے لوگ ہو چاہیے صحابہ کرام کا جو اصل معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو انشراح صدر نصیب ہو گیا تھا کہ دین واقعی سچا ہے ان کو یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبانِ اطر سے جو نکلتا ہے حق اور ساچی نکلتا ہے انشراح صدر ہمارے ہاں نہ منانا پڑتا ہے سمجھانا پڑتا ہے اور سارا کچھ مان کے بھی نعرہ لگا کے بھی پھر بھی اس پر لوگ یقین نہیں پورا کر پاتے لہٰذا عمل کا رستہ مشکل ہو جاتا ہے حضرتِ سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرنے کے لئے گیا شدید علیل تھے اور ان کی بیٹیاں زیادہ تھی بیٹا کوئی نہیں تھا امیر المومنین حضرت عثمانِ غنی اپنے دورِ خلافت میں تشریف لے گئے فرماتے میں نے انہیں جا کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے نہ کچھ تھوڑی سی آپ کی بیٹیوں کے لئے مدد کر دوں تاکہ کام آئے حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شدید بیمار تھے دوستوں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ انہوں نے جب بٹھایا تو فرمانے لگے عثمان آپ جائیں میں نے اپنی بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے عثمانِ غنی کہنے لگے آپ کے تو کچھ ظاہر ذرائع نہیں ہے تو کیا خزانہ دیا ہے فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے رات کو صورت واقعہ پڑو تمہیں کبھی فاقعہ نہیں آئے گا میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے میں نے اپنی بیٹیوں کو یاد میرے طرف دیکھئے میں نے بیٹیوں کو صورت واقعہ یاد کرا دی ہے تارے جھڑ سکتے ہیں سورج ٹوٹ سکتا ہے چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے پر مدینے والے معبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا وہ کبھی فاقعہ نہیں آئے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ یقین کی وہ دولت آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے جو فکر ہے اس کا پہلا نکتہ یہ ہے کہ اتنا پختہ یقین اتنا پختہ یقین اتنے مضبوط افکار و نظریات اور پھر 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 پورا ان کا پہرہ دینا ان کا کھڑا رہنا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نا تعون کا مرض پھیل گیا بریلی میں بھی اور دائیں بائیں بھی وہ موٹے موٹے دانے نکلتے تھے تعون کے مرض پھیل جاتا تھا بہت سارے لوگوں کو وہ تعون کی بیماری لگ گئی آلہ حضرت فرماتے ہیں میرے بھی موں کے اندر کوئی چھالے بن گئے اتنے سخت تھے کہ بات نہیں ہوتی تھی ایک طبیب بڑا حازق تھا اس کو بولایا گیا تو وہ دیکھ کے کہنے لگا جی ان کو تعون ہے اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں یہ والی نہیں ہو سکتی اس نے بڑا اسرار کیا کہنے لگا میں بڑا پرانا ہوں میری حکمت کہہ رہی ہے اور پھر سارے لوگوں کا فرمایا مجھے نہیں ہو سکتا اس نے کہا علامتیں بھی وہی ہیں یا جلدی سے علاج کرائیں بلکہ برنا مہینہ نہیں جائے گا فرمایا جب مجھے ہے ہی نہیں تو جائے گا کیوں ہے ہی نہیں وہ حقیم نراض ہو کے چلا گیا ڈاکٹر کہتا ہے یہ آپ کو کھانسی ہے آپ کے گھر میں کس کس کو ہے اور خدا کے بندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی حضور نے فرمایا ایک سے آبی نے کہا میرے اونٹ کو خارج پڑ گئی اور اس اونٹ سے پڑی ہے تو اللہ کے رسول فرمانے لگے اس اونٹ کو کہاں سے پڑی تھی نہیں سمجھا یہ بات تیرے اونٹ کو وہاں سے پڑ گئے تو اس کو کہاں سے پڑی تھی کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے فرما یہ بھی قدرتی معاملہ ہے ہمیں جو ڈاکٹر بتا دیتا ہے جس وقت بتا دیتا ہے ہمارا تو سر جھکا ہوا ہے وہ کہہ دیا اس نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ وہ حکیم صاحب نراض ہو کے چلے گئے فرماتے شام کو میں نے کالی میرچے مگانی ان کا صفو بنا کے موہ میں لگایا بہت تھوڑا سا پانی نکلا صبح اٹھا تو اللہ نے مجھے شفاہ عطا کر دی اب وہ دائیں بہن لوگ سارے جو تھے وہ پوچھنے لگے حضرت دی یہ کیا بجا ہے یہ کیا معاملہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے تاؤن نہیں ہوگا جبکہ مرد پھیلا ہوا ہے اللہ حضرت فرمانے لگے میرے رسول قریب نے دعا بتلائی ہے فرمایا جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو تمہیں وہ بیماری نہیں لگے گی میں نے ایک تاؤن والے کو دیکھ کے پڑھ لی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی عدیث بے عمل کرو اور پھر مجھے وہ بیماری لگے گا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ وہ یقین کی دولت کہاں سے لائے وہ اعتماد کی دولت کہاں سے لائے اللہ حضرت آج کرنے جا رہے تھے کشتی میں بیٹھے تھے ہمیں نہ کلمہ یاد آتا ہے پر یاد رہتا نہیں زلزل آیا تو کلمہ یاد آیا تھا کتنی دیر یاد رہا بولے جتنی دیر ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے نہ ہمیں چاہیے تھا نہ پھر نمازیوں کا راش بڑھ جاتا لیکن ہمارا مزاج نہیں ہم عبرت نہیں آسا کرتے بحری جہاز کے ذریعے سفر ہو رہا تھا حج کے لئے فاضل بریلوی تشریف لے کر جا رہے تھے تو رستے میں طفان آ گیا جوار بھاٹا دریاء میں کشتی کبیدر کبیدر لوگ سارے دعائیں مامنے لگے آلہ حضرت کونے میں بیٹھے ہیں وہ سارے لوگ آئے کہنے لگے دعا کرا دیں اجتماعی آپ فرمانے لگے چپ کر کہ اللہ اللہ کرو اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ جہاز کنارے لگے گا کہنے لگے مولانا ہم دعا کرانے کا کہہ رہے ہیں اب بتا ہے لوگ اتراز بھی جلدی کرتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے تعویز دے دیں گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں میں نے کہا صورت بکرا پڑو جا کے کہنے لگا جی آپ تھوڑی تکلیف کریں لیکن نہیں دیتے تعویز میں نے کہا صورت اس کا موقع ہے کہ پیر صاحب تکلیف نہیں کرنا چاہ رہے دو لفظ نہیں لکھ کے دے رہے اور میں نے کہا جاؤ صورت بکرا پڑو کہنے لگے نہیں آپ تعویز لکھ دیں میں نے کہا تعویز میرے والا اچھا ہے یا جو نبی پاک عطا کرے وہ زیادہ اچھا ہے رسول قریب نے تعویز دیا ہے فرمایا گھر میں صورت بکرا پڑو جن کیا شیطان بھی تمہارے گھروں سے دوڑ جائے گا پر وہ پڑھنی پڑتی ہے وضو کرنا پڑتا ہے سوا دو سفارے ہیں تھوڑا گھر میں بیٹھنا پڑے گا تو اس لئے پیروں نے بھی ہمیں تعویزوں پر لگایا تو ہم بھی پورے لگے ہوئے ہیں کہ تعویز لاؤ سیدھا جا کے یہ پڑھنے پڑھانے کا کام کون کرے بھائی آلہ حضرت فاطب عبریلوی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے لئے آپ دعا کرنے آپ نے فرمایا یا جاؤ دروشری پڑھو اللہ اللہ کرو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس نے کہا حضرت دعا فرما دیں بیعث ہوئی کچھ لوگوں نے سخت جملے بھی کہے آپ مسکراتے رہے تھوڑی دیر گزری تو تفان تھم گیا سبحان اللہ واقعی تھم گیا اور لگنی راتہ تھمیں جب وہ تھمہ توہستہ شرمندگی ہونے لگی آلہ حضرت کی خدمت میں آیا کہ کہنے لگے حضور ہمیں معاف کر دیں آپ نے ایک آدمی آپ کی تو کرامت ہے آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ جہاز ہے ڈوبے گا نہیں ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دیں ویسے آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گا فرمانے لگے میری کرامت نہیں میرے نبی کریم نے سواری پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے حضور نے کشنی پر بیٹھنے کی دعا بتائی ہے جب بیٹھا تھا تو اللہ کے فضل سے پڑھ نہیں تھی احمد رضا کو اگر یقین کامل نشیب ہے تو محمد عربی کی حدیث پر مصیب ہے پہلی بات تو یہ کہ اعتماد ہمارے ہاں بڑی کمی ہے اعتماد کی بالخصوص میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تک لوگوں کو انشراح صدر ہی اثر نہیں کہ دین نافذ ہو گیا تو ہم بچ جائیں گے عام عوام بھی وہ کہتے ہیں ہو ہو بڑا مشکل ہو جائے گا بڑا سخت ہے دین آگیا تو پتہ نہیں کیا کریں دین آپ کا فائدہ کرے گا دین نفع کرے گا ہمیشہ لیکن وہ انشراح صدر کہاں سے لائیں وہ جو آوازیں اندر سے آئیں اندر سے جو ضمیر اندر سے بول کے آواز دیں وہ آواز کہاں سے لائیں پہلی بات مضبوطی کے ساتھ یقین کامل کی دولت پیدا کریں کچھ پک کی باتیں نہ کریں یقین کامل مضبوط اللہ حضرت آشک رسول تھے نا تو آپ یقین کریں ان کے اندر سے آواز آتی تھی کہ واقعہ ایک قیامت میں مجھے کوئی نہیں پوچھے گا مجھے میرے نبی نے بچا لینا ہے ایک ہوتا ہے دعویٰ ہمارا اب اگر پتہ بڑی تگریب باتیں ہو 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 جس کے آج سے پی کراتا ہے اس سے بڑا آج کے رسول ہوتا ہی کوئی نہیں جس کے آتمایق آتا ہے اس سے بڑا آج کے رسول بہری طرح تو دیکھیں یا اس وقت میرے آتما ہیں سمجھیں میں اپنے پر تنقید کر آپ گھوڑ تو کریں جس کے آتھے لگ جائے اس سے بڑا سیانہ اتھیں گے پلے سیانے بندے ہیں انہوں نے کہا چھے دے تو اڑا زوک ہی ٹھیک نہیں ہے وہ میں کہے نہ تووں نے کچھ نہ کچھ لینہ ہے فری آئے ہیں انہیں سارے انہیں اڑا زوک ٹھیک سیدھے تاہاں گئے ہیں نبی جائے رہے ہیں وہ تو عجیب ہی لوگ ہیں بھٹا فٹ تنقید کریں گے اور انسلز کر کے گزر جائیں گے میری بات پر توجہ کریں انہیں پتا تھا نا کہ نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کرنی ہے میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں میری بات پر یاد رکھنا ایک ہے غلامی کا دعوی اور ایک ہے غلامی پر یقین جنہیں غلامی پر یقین تھا ان کے رنگ اور تھے جنہیں یقین تھا نا غلامی پر اللہ حضرت نے غلامی کی تو وہ سچی